تمام تعریف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے جس نے فرمایا بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت زیادہ باقی رہنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے لئے کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما حمد السلام کے بعد اے مسلمانوں اے مسلمانوں میں اپنے آپ کو اور تمام لوگوں کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی اختیار کرو کیونکہ بہترین ذات تقوی ہے اے مسلمانوں کچھ لوگوں کے حالات کو گوھر سے دیکھنے والا شخص آج اس نتیجے پر پہنچے گا کہ وہ بہت زیادہ دنیا کی جاری مائل ہو چکے ہیں وہ حصول زندگی میں حصول دنیا میں مگن ہیں یا ان کا حدف زندگی صرف دنیا ہے جس کی وجہ سے وہ صرف دنیا کے لیے ہی سوچتے ہیں ان کے یہاں دوستی اور دشمنی کا میعار یہی دنیا ہے ان کی پسند اور ناپسند اسی دنیا کی خاطر ہوتی ہے ان کے بارے میں شیر شچ ثابت ہوتا ہے کہ ہر آفت زدگی کی علامت ہوتی ہے اور اس کی یہ علامت ہے کہ آپ حوص پرستی سے باہر نہ نکل سکے جبکہ مومن شخص اپنے آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے اور اپنی زندگی اسی نہج پر گزارتا ہے جس کی اللہ تعالی نے اپنے اس فرمان میں منظر کشی فرمائی ہے اللہ تعالی نے فرمان ہے جو مال دولت اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو اور لوگوں پر ایسے حسان کرو جیسے اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے اس لئے مومن حصول رزق کے لیے اسباب اپنا کر مقدور بھر کوشش کرتا ہے اور اس دھرتی کو رضا الہی کا موجب بننے والے کردار سے آباد رکھتا ہے پھر دنیا سے صرف اتنا مستفید ہوتا ہے کہ اس کی دینداری اور آخر متاثر نہ ہو یہی اللہ تعالی کے فرمان اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو یہ ایک تفسیر ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی سے نواز اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز نیز جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما ابن کسیر رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس دعا نے دنیا کی تمام بھلائیاں سمولی ہے اور ہر قسم کی برائی کو بھسن کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ اس دعا میں حسنہ سے دنیا کی تمام تر ضروریات مراد ہیں جیسے کہ صحت وسیق خر اچھی بی بی کشادہ رزق علم نافع بہتری انکار کردگی اور اچھی سواری اور اچھی ناموری اسلامی بھائیو جو شخص اپنا بنیادی مقصد آخرت کو بنا لے جو شخص اپنا بنیادی مقصد آخرت کو بنا لے اسی کے لئے تگو دو کرے تو اللہ تعالی اس کی دنیاوی تمام ضروریات پوری فرما دیتا ہے لیکن جس کے دل پر دنیاوی فکر غالب ہو جائے اس کا بنیادی مقصد دنیا ہی بن جائے تو ہمیشہ غلامی کی زندگی گزارتا ہے اس کی سوچ بکھری ہوئی ہوتی ہے ذہنی اکسوئی سے محروم ہوتا ہے کسرت مال سے قنات نہیں کرتا تھوڑی چیز سے بھی خوش نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مقصود زندگی آخرت ہو اللہ تعالی اس کے دل میں بنیازی پیدا کر دیتا ہے اور اسے دل جمعی عطا کرتا ہے اور دنیا اس کے پاس زلیل ہو کر کے آتی ہے اور جس کا مقصود دنیا ہو اللہ تعالی اس کی محتاجگی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کے معاملات بکھیر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جو اس کے لئے مقدر ہے اس حدیث کو امام احمد امام ترمیدی اور ابن امام ماجہ نے روایت کیا ہے عراقی رحم اللہ کہتے ہیں اس کی صحیح ہے بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو صحیح خرار دیا ہے اس دنیا میں مسلمان کا شعار اللہ تعالی کا یہ فرمان ہوتا ہے کہہ دیں دنیا کا سار سامان بہت کم ہے اس لئے مسلمان اس دنیا کو اپنی آخرت کے لئے کھیتی سمجھتا ہے آخرت پر دنیا کو ترشیح نہیں دیتا اپنی شہوت یا حوث میں مست ہو کر دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا بلکہ اللہ کے سرمان کا عملی نمونہ بنتا ہے کہ کہہ دیں دنیا کا سار سامان معمولی ہے اور آخرت متقی لوگوں کے لئے بہتر ہے اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور یہ سب کچھ دنیا کی سندگی کا سار سامان ہے اور آخرت تیرے رب کے یہاں اثر متقین کے لئے ہے اس لئے مسلمان اس دنیا کے دھوکے میں آنے سے بچنا اپنے آپ کو غفلت اور شہوت سے دور رکھنا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اس لئے تمہیں دنیا کی سندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ ہی اللہ کے بارے میں کوئی دھوکے بار شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے اللہ کے بندوں جس سخص کو دنیا اس کی آخرت سے غافل کر دے اور وہ اپنی شہوت کے پیشے لگ جائے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت سے روگردانی شروع کر دے تو بہت بڑے خسارے میں پڑ گیا وہ بڑی بدبختی ملوث ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایمان والو تمہیں تمہارے اموال اور اولاد ذکر الہی سے غافل نہ کر دیں اور جو غافل ہو گیا تو وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو سائے کیا اور اپنے خواہشات کی پیچھے لگ گئے وہ انقریب گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں گے البتہ ان میں سے جس نے توبہ کر لی ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے صرف برابر بھی حق تلفی نہ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے دینار کا بندہ تباہ ہو گیا درہم کا بندہ تباہ ہو گیا لباس کا بندہ تباہ ہو گیا وہ بار بار گرنے کے لئے تیار ہوتا ہے اور جب اس کو کاٹا بھی چپ جائے تو کوئی اس کا کاٹا نکالنے والا نہیں ہوتا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ وہ خسارہ وہ خسارہ اور شکاوت کا شکار ہو گیا اور ذلت و مسئبت میں جا گیا اللہ کے بندوں اللہ سے درو اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور کرنے والی ہر چیز سے بچھو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت زیادہ باقی رہنے والی ہے اللہ تعالیٰ میرے عوصب کے لئے قرآن کریم کا بارکت بنائے میں اسی پر اختفاء کرتا ہوں اور اپنے سمیں تمام مسلمان گناہوں کی بخشت بخشت مانگتا ہوں آپ بھی اسی سے بخشت مانگیں وہی بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سو کوئی معبود برحق نہیں وہ اقتوس کا کوئی شریک نہیں میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نیوی محمد اس کے بندے رسول ہیں اللہ ان پر ان کے آل ان کے صحابہ اکرام پر رحمتیں سلامتی و برکتیں نازل فرما اے مسلمانوں اس وقت بہت سے لوگوں کے دلوں پر دنیا کی چکا چون چیزوں کا خبزہ ہے دنیاوی رنگینیوں اور لذتوں کے لئے بہت سے مسلمانوں کے دل ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تو ایسے میں مسلمان کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا چاہیے تاکہ حقائق واضح ہو سکے اور نتائج سامنے آ سکے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی کی صینت ہے آپ کے رب کے یہاں جو باقی رہنے والے ہیں وہ نیک عمال ہے جو امید کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے حدیث میں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرا دنیا سے کیا تعلق ہے میری اور دنیا کی مثال تو ایک سوار کی طرح ہے جو گرم جو گرم دن میں سایدہ درد کے نیچے دو پر کو آرام کے لئے سستا ہے اور پھر درد وہیں چھوڑ کر اپنے منصر کی جانے چل دے یہ نبوی عصیت کو سنو اور اسے عمل جامع پہنانے کے لئے گوشت گزار کرو ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا دنیا میں ایسے رہو گویا تم اجنبی ہو یا راہ گزر مسافر ہو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہاں کرتے تھے جب تم شام کرلو تو صبح کا انتظار مت کرو اور جب صبح کرلو تو شام کا انتظار مت کرو اپنی صحت کے عام میں بیماری کے لئے اور زندگی میں مرنے کے لئے کچھ اسباب اختیار کرو یا مخارنی روایت کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام برکت ناصل فرما اللہ تعالیٰ خلفائر عاشدین سے راضی ہو جا تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا آل اور طابعین سے راضی ہو جا اللہ تعالیٰ تیری مغفرت کی بہت وسیع ہے تیری رحمت بہت وسیع ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ماف کر دے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھلائی سے نواز آخرت میں بھلائی سے نواز جہنم کے عذاب سے بچا لے اللہ تعالیٰ اسلام مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما اللہ تعالیٰ جس نے مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مشغول کر دے ان کی تدبیر کو ان کی تدبیر یا ان کی حلاقت کا سبب بنا دے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دشمنوں کو دشمنوں پر دشمنوں کو پکڑ لے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرما اللہ تعالیٰ جس نے مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ تا تو اپنی قدرت کا عجائب دکھا دے اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظ فرما اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو تقوی پر جمع کر دے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو تقوی پر جمع کر دے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو تقوی پر جمع کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے ولی عمر کو اپنے نیک کام کی توفیق عطا فرما اپنے مرسی کے مطابق نیک کام کرنے توفیق دے اللہ تعالیٰ مومنین مرد و عورت کو معاف فرما جو زندہ ہیں جو گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اور مسلمانوں کے بیمانوں کو شفاعتہ فرما اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو اس کے لئے آسان کر دے اللہ تعالیٰ ان کے فقیر کو غنی بنا دے اللہ تعالیٰ جو گنے گار ہیں انہیں ہدایت دے دے اللہ تعالیٰ ان کے نیک لوگوں کو ثابت قدمی عطا فرما اللہ تعالیٰ تو غنی ہے تو لائقِ حمد ہے اللہ تعالیٰ تو بارش ناصل فرما اللہ تعالیٰ ہمارے اور مسلمانوں کے ملکوں میں بارش ناصل فرما اللہ تعالیٰ ہمارے اور مسلمانوں کے ملکوں میں بارش ناصل فرما اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرما اللہ تو حی اور قیوم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف پہنچی ہے اور تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت پہنچی ہے تو ارحم و رحمین ہے اللہ تعالیٰ بارش ناصل فرما اللہ تعالیٰ جلد بارش ناصل فرما اے اللہ جلد بارس ناصل فرما اے اللہ تو حی ہے تو قیوم ہے اللہ کے بندوں اللہ کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کی تصویر دلیل بیان کرو